ایک بات اور اس کی وضاحت کر دیں چونکہ یہ شندانہ گل سائر صاحبہ جو امینے ہیں آپ کی پارٹی کی انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی وی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ اب روپوش ہو گئے ہیں جس کے اندر میرا خالق کافی ایسے لوگ ہیں حماد عزر صاحب ہیں پھر مراد سعید ہیں کہ ان کو اب نکل آنا چاہیے اور ان کو احتجاج کرنا چاہیے آپ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے کیا خان صاحب نے ایسا کچھ کہا تھا خان صاحب نے ایک شخص کے بارے میں مراد سعید کے بارے میں تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ باہر آئے بلکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو انڈر گراؤنڈ رہنا چاہیے حماد ہیں اور میاں اسلام صاحب ہیں جو دو لوگ اور ہیں جو کہ اسی وقت انڈر گراؤنڈ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے جب یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد جب ان تک کچھ حقائق پہنچائے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بھی ابھی باہر نہیں آنا چاہیے کچھ بیچ میں ایک پیریٹ تھا جبکہ ان کے بارے میں یہ انسٹرکشن تھی کہ آپ بھی اب باہر آ جائیے اور وہ کوشش کر رہے تھے کیونکہ حماد نے کچھ ریلیز کو لیڈ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ میاں اسلام صاحب ب جو ہیں وہ بہت سارے جو میٹنگز ہیں ان کو وہ زوم بغیرہ کی اوپر پیزائیڈ کرتے ہیں تو مراد سے کپر انہوں نے کہا کہ چھپے رو جہاں ہو مراد سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے اس پارے میں ان کی کوئی چینج اف اپینین کبھی نہیں آئی ہے یہاں اگر ان کا جو لیٹسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی ابھی یہ لوگ بھی باہر نہیں آئیں گے دونوں جو ہیں میاں اسلام صاحب اور عماد اسلام صاحب یہ بھی رہیں گے تو انہوں نے بڑی کلیرلی کہا تھا کہ سب جو ہیں وہ رو پوش جو ہیں وہ رو رو پوش جو ہیں